موسیقی ہو گئی ہے نئے دن کی شروعات اور نئے دن کی شروعات کے ساتھ میں نے بھی آج کا بلوگ شروع کر دیا ہے تو ہیلو دوستوں کیا حال چال ہے میں بلکل مست ہوں اور امید ہے آپ لوگ بھی جہاں ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے پریوار کے ساتھ ویست ہوں گے میرا نام ہے رب اندر بھوگنا اور شاکت ہے آپ کا دیکھ بھومترہ کھنٹ کے اس خوبصورت سے گاؤں سے کافی خوبصورت ہے سبدوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں میں تو آپ کو ایک بار نظارہ دکھاتا ہوں موسم کا تو ایسا موسم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ہے ہلکے فل کے بادل ہیں وہ بھی کافی اچھے لگ رہے ہیں اور نیچے ہے ہمارا گاؤں کتنا خوبصورت بیو آ رہے ہیں آج اور ادھر کی بات کریں تو میں نے اپنی بائک لا دیا سڑک پہ سڑک پہ اس لئے لائے ہیں کیونکہ آج میں ایسے گاؤں جا رہا ہوں جہاں بھینس رکھنا بین ہے تو آپ کو بھی بتاؤں گا کہ وہ گاؤں کون سا ہے اس گاؤں کا ٹھیک ہے گاڑیاں حلہ کر دی ہے تو رٹیک کرنا پڑتا ہے پھر سے اس گاؤں کا نام ہے دکھو لی تو وہاں میں نے سنا ہے کہ وہاں بھینس رکھنا بین ہو ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں بھینس رکھنا کیوں بین ہے تو چلیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو وہ گاؤں سفر شروع کرنے سے پہلے ہم دکان میں آ گئے ہیں ہم ستھ رہے ہیں جب وہاں جا رہے ہیں تو کرکرے کرکرے بھی لے لیتے ہیں اور ابھی ہم آئے ہیں اپنے بھائی صاحب کی دکان پہ تو کافی اچھا سامان ملتا ہے یہاں ہر کوالٹی کا سامان آپ کو یہاں اویلیبل ہوگا تو آپ آ سکتے ہیں یہاں آپ آئے نہ آئے پر ہمیں تو آنا پڑتا ہے یہاں مجبوری ہے تو کوالٹی کا سامان یہی ملے گا جو آپ کو کمپنی کا سامان چاہے باقی تو یہاں لوکل بہت بڑی چل رہے ہیں تو سامنے میں سنتو لگا ہوا وہاں فریج کو تانکہ جھاکی کرنے پر کیونکہ اس فریج کے اندر آپ کو کئی پرکار کی کوڈ رنگ دیکھے گی تو بھائی صاحب ہم جو یہ دیکھیں آپ یہ کھاتے ہیں اور یہ بھی کیمیکل ہے لیکن اس کی بڑپ جمی ہو رہتے ہیں تو مجھا آتا اس کو کھانے میں تو بھائی صاحب نے تگڑے تگڑے چپس لازے اس بارے دیکھو یہاں اس میں ہاتھی اس میں بھالو سیر اور آج کل بچے لوگ یہی کھاتے یہاں چٹر کو دیکھے کھاتے ہیں کہ اس میں بڑی چٹر ہونا جائے کیوں بھائی جیسے اس بچے نے کھا لیا کیا کھا رہا بھائی یہ ہے کٹوری واہ چٹ پٹی کٹوری تو جرہ چکھائی ہے جرہ بھائی صاحب آپ کھاؤ گے کٹوری کھلا چکے ہوں کٹوری کھلا چکے ہوں کٹوری کھلا چکے ہوں کٹوری کھلا بہت سوگے کٹوری کھلا چکے ہوں مدھا آ رہا ہے مدھا صحیح مت جو ہمارا لوکل چیپس ہو جو نا گھر میں وہ ہر سیکھا ہر آ رہا ہے دیکھو ہر لوکل چیپس خراب نہیں ہوتی ہے پہلے ٹیشٹ کرو کیونکہ بھائی جو برینڈ ہوتا ہے وہ بھی پہلے لوکل ہی تھا ہم لوگوں نے اس کو کھایا کھایا اتنا فیموس کیا کہ برین بن گیا نہیں نہیں ہمیں مت پوچھو بھائی صاحب پہلی بار کیمرہ سامنے کیوں پوچھ رہو کیوں یہ فورمٹی کر رہو لوگوں میں کیمرہ بند کرتا ہوں اس کے بعد مانا کرو چلے وقت سمیں ہو گیا ہم بھی نکلتے ہیں یہاں سے بہت ٹائم ہو گیا بھائی صاحب کا پہلے بولنا ہے کہ رشتہ داری دکان کے باہر ہے اندر نہیں تو اب اس سے پہلے کہ بھائی کا دماغ سٹاک جائے ہم نکلتے ہیں یہاں سے بھائی صاحب ابھی جو آپ میرے پیچھے گاؤں دیکھ رہے ہیں وہ ہے دیکھولی گاؤں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں بھائی صاحب بیان ہے اس کے پیچھے ایک بہت لمبی story ہے میرے کو بھی پتہ نہیں ہے لیکن میں نے یہ سنائے کہ یہاں جو دیوتا ہے وہ ہے تامیس اور دیوتا تو اس کی کچھ بہت لمبی تیوری ہے اس کا میں پتہ کر کے یہ سنا تھا کہ دیکھولی گاؤں میں بھائی صاحب نہیں ہے کہ وہاں دیکھتا wirdہ نہ دیتا رکھنے تو یہاں آج بھی جب لوگ تو گائی پالتے ہیں اور بھائی نہیں پلتے ہیں بلکہ اتنا تھا اپنے خیتوں میں نہیں ڈالتے ہیں تو یہ ایک اسٹوری ہے بہت پرانے یوگوں سے چلے ہوئی آرہی ہے اور لوگ آج بھی فولو کرتے ہیں تو میرے پیچھے ہے یہ دکھو لی گاؤں یہاں یہی کی وہ اسٹوری ہے تو کبھی میں بھائی سے میں آؤں گا تو کسی کو پوچھ کے آپ کو پورا تتھے بتاؤں گا کیا کارن ہے لیکن یہ ستیا ہے کہ یہاں کوئی بہنس نیپالتا ہے جو میں نے سنا ہے تو آپ کو ایک بار بیو دکھاتا ہوں یہاں کا دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بیو ہے تو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے دکھو لی گاؤں اور ادھر ہے سوڑ تو کتنا اچھا بیو ہے یہاں کا اور موسم کی بات کریں تو موسم بلکل صاف ہے اور دھوپ بہت کڑک لگ رہی ہے ابھی بادل آ گیا اوپر اور اسی لئے کہیں پر چھاؤں ہے تو کہیں پر دھوپ ہے میرا تو وہاں کوئی کام نہیں ہے اور کبھی بھائی سے میں آؤں گا تو پوری آپ کو سٹوری بتاؤں گا کہ وہاں بہنس پالنا کیوں بہن ہے تو جو میرے کو پتا ہے کہ وہاں تامیشور دیپتا کا واس ہے اور یہاں کا جو مول ان کا دیپتا ہے وہ ہے تامیشور دیپتا جن کو کہ یہاں کی لوگ کافی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں مجھے یہاں سے جانا ہے سوندھی والی روڑ پہ تو آپ کو وہاں سے بیو دکھاتا ہوں میں کتنا خوبصورت بیو دکھتا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ بیڈیو میں بنے رہے ہیں آپ کو دکھاؤں گا کہ پہاڑوں میں کیا کیا چیزیں ہیں گرمیوں میں لوگ نیچے مر رہے ہیں لیکن ہم یہاں جی رہے ہیں اس کا کارن ہے یہ پیڑ پودے یہ پرکرتی واسطہ میں اسی لئے دیو بھومی اتراخن کو دیو کی بھومی کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پہاڑ ہے لوگ ہیں اچھا بیوار ہے یہاں آج بھی لوگ آپس میں ملزول کے رہتے ہیں تو چلیے آپ کو دکھاؤں آگے کیا کیا بیو ہے بھی چلیے میں چلا ہوں گا بائک اور کیمرے کی کمان دوں گا سنتوز بھگنا کو جو کی کیمرہ گرافک رہیں گے میرے پیچھے سے اور آپ کو دکھائیں گے کیا کیا بیو ہے یہاں دوستوں ابھی ہم ہیں پرکرتی کی گودھ میں یعنی کہ سوندھی والی روڈ پہ اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں کتنا اچھا دکھ رہا ہے بھی تو یہ روڈ جا رہی ہے یہاں سے سوندھی جیسے کہ آپ نے میرے بیڈیو میں دیکھی لیا ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا بیٹھیں تھوڑا ہوا کا مجھا لے رہے ہیں اس کے بعد ہم گاؤں چلے جائیں گے کیونکہ نیچے تھوڑا گرم ہو رہا ہے یہاں تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا کیوں بادل دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں آپ کیسے کٹ مار رکھیں اس سے لیسا نکلتا ہے اور اس بوتل میں جمع ہو جاتا ہے یہ کوئی سوالی بوتل میں بھی ہے بھائی ساپ دھوپ تو یہاں تگڑی لگ رکھیں لیکن ابھی جو ہوا ہے نا اتنی پیاری چل رہے ہیں آپ آواز سن رہے ہوں گے ابھی آپ کو آگے دکھا رہا ہوں جو کہ یہاں سے کافی خوبصورت لگ رہا ہے اور وہاں ہمارا جانا کا بھی سپنا ہوتا تھا لیکن آج وہاں سڑک چلے گئی ہے تو بھائی ساپ یہ ہے سامنے سیری گاؤں وہاں آپ کو دکھ رہا ہے تو یہ ہے سیری گاؤں اور اوپر آپ دیکھو بادل کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور نیچے ہے وہ ہے پالے دھونتری اور یہ ہے ندی ہے دیکھو یہاں اور کتنی پیاری ہوا چڑھ رہے ہیں سنتو کتنا مجھ آ رہا ہے اس کی ٹی سٹ دیکھو آپ کیسے کھوڑ رہی ہیں تو بھائی ساپ ہم کو کافی ٹائم ہو گئے لگوک تین گھنٹے ہو گئے تو اب ہم یہاں سے گھر جا رہے ہیں کیوں گھر سے فون آ رہا ہے کہ کھانا کھانے آ جاؤ ہم آ گئے ہیں راہل بھائی دکان پہ اور تاو جی بہنگر بہنگر گپیں مار رہے ہمارے ساتھ بہت مست واری باتیں کر رہے ہیں تو تاو جی نے یہاں سے بم لے جا دیئے ہیں بندر بھگانے لینے تاو جی بندر بھگونے ان کی نرسری ہے نرسری آپ کی ان کا بھگان ہے بھگی چا یہ آلو کی کھیتی کرتے ہیں اور بندر پریسان کرتے ہیں پہاڑوں میں تو یہ بندر بھگانے لینے انہوں نے بم لے جا دی یہاں سے اور تاو جی کے ساتھ ابھی فس کلاس گپیں مار رہی تھی تو دیکھو آپ تاو جی کیا بھول رہے کہ بہت مہا سے فوٹو لینے دراصل تاو جی پتے کیا میں ایک بیڈیو بڑوں دو یوٹیوب پر ڈال دو لوگ دیکھیں دا بہت لوگ دیکھ دا لوگ نام اچھا یعنی انہوں پہاڑوں میں آمانو جی وہاں پہند رہا جو ہی جا لکھا ہے آمانو بائی صاحب تو دیکھو آپ یہ پھوڑے کا بم سال آرے بہاہ آرے تاو جی ماں کا سم تاو جی انہی مام کو لے جاؤ آپ یہ بہنگر پھٹ رہے ہاں آلے یہ بڑے پٹک نہیں لے اس کو تو ہاتھی پر پٹک سکتے ہیں تو بائی بڑا ہن تو ہم نے اچھکی دارے لیو آج بامن تو چلی ہر چلتے ہیں ہم یہاں سے تو بائی صاحب سمیہ ہوگے یہاں سے جانے کا کھانا کھانے کا ٹائم ہوگیا تو بھائی دکان پہ آتے ہیں تو کپے مار مار کے میں ایسی ہو جاتے ہیں بہت